صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الستام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے یوں تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا ہے تو میں نے اس کی تعبیر کیے کہ عہد میں ہمیں تکلیف پہنچے گی اور پھر میں نے دوبارہ تلوار لہرائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آگئی تو اس کی تعبیر میں نے کیے کہ اس تکلیف کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں راحت دے دے گا ظاہر ہے کہ پھر الٹی میٹلی شکست جو ہے وہ فتح شکست میں مدلی اور پھر شکست سے دوبارہ سے سروائیول تو کم از کم ہوگی اگرچہ کئی انساری اصحاب جو ہیں وہ شہید ہوئے مدینہ کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں میت نہ ہو ایک غم کا عالم تو تھا مہاجرین میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کا غم بھی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے دودھ بھی تھے رزات کا رشتہ بھی تھا ان سے بھائی والا بھی آرمی چیف بھی تھے بدر میں بھی اہد کے اندر بھی تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چپٹر ہے غزو اہد کے چپٹر کے اندر نہ اس کا انوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے واشی کے بارے میں دو اب تابین جو ہے وہ واشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو واشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن متعیم کی طرف سے خیر وہ جبیر بن متعیم بعد میں وہ بھی مسلمان ہوگے وہ بھی صحابی ہیں اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی سامنے آکے وہ نہیں لڑا اس نے چھپ کے جو ہے نیزے کا بار کیا اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد تائف چلا گیا تائف میں میں نے سکونت اختیار کر لی تو بالاخر تائف میں بھی اسلام پہنچ گیا وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا چاروں نہ چار میرے پاس کوئی حال نہیں تھا تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں تو مزور کے سامنے پیش ہو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا اب وہ نبیل اسلام کے سامنے پیش ہوئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے پوچھا واشی کہا یا رسول اللہ واشیوں قاتل حمزہ کہا یا رسول اللہ آپ امیجن کریں آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی اچھا یہ حضور کے ہی حصلہ تھا ادروائز تو اس کا گاٹا اترنا چاہیے تھا کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا ہے اس کے بعد اسلام قبول کرنا لیکن حضور کی شفقت تھی لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کسی کی جان بکشی ہو گئی ہے یہ چھوٹی بات ہے تو اس میں میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے قاتلین حسین جو ہیں قاتلین حسن ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچوڈ ہوگا ایز کمپیر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے یا جھوڑ بول رہا ہوگا تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی حلکہ نہیں ہوتا فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم پانچ سال تو گزر چکے تھے تین ہجری میں غزوہ اہد ہوئی ہے اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ آٹھ کا بھی ہو سکتا ہے نو کا بھی چلو کم از کم بھی پانچ سال کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو تین دن تک ہوتا ہے لیکن یہ سوگِ حمزہ نہیں تھا یہ غمِ حمزہ تھا ہم اختلاف کرتے ہیں سوگِ حسین سے غمِ حسین تو قیامت تک جاری رہے گا جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے خیر حضرتِ وحشی کہتے ہیں ظاہرہ ہم تو ان کا اترام سے نام لیں گے صحابی تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروان ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں جب مسائلما قذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا یعنی حمزہ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا تو اجتہاد ہے اگر حضور کی وفاد کے وقت حضرتِ حمزہ زندہ ہوتے نہ تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا کیونکہ خلفہ راشدین جب موجود تھے جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر عمر عثمان علی ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا بدر میں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف یا حضور حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے خیمہ پیچھے لگاتے تھے اہد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا ادروائیس بدر اہد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے ہیں اور ہنین کے موقع پر بھی بارہ ہزار کا لشکر تھا اور صرف اسی بندے رہ گئے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے بارہ ہزار میں سے اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں اور پھر آپ کی دلیری کی ورحی سے آپ نے بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹھی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پہکی تھی تو تم نے تو نہیں پہنکی تھی وہ تو اللہ نے پہنکی تھی بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی جب آپ نے یوں مٹھی بھیکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا وہ اور وہ اندے ہو گئے اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا نبی یو لا قذب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں یہ آپ علیہ السلام یہ اشار پڑھتے ہوئے آگے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی تو اب واشی کہتا ہے جب مسائلما قضاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی دیکھیں اللہ تعالی سب کی دعایں سننے والا ہے اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے تو میں اسلام کے بہترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں دیکھیں اسلام کا بہترین دشمن وہی ہو سکتا ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیڈر جا چکا ہے اور پیچھے منیجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے آزاروں لوگوں کا مرتض ہو جانا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگِ جمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلم آئے ہیں وہ نکالا اور اللہ سے مانگا اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے تو میں نے پوچھا کہ وہ مسلمہ کذاب کونس ہے تو انہوں نے بتایا یہ ہے انہوں نے دور سے اس کو مارا انہوں کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے پھر ایک انساری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کار دی تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا ٹھیک ہے ویسے تو اسلام لانا ہی غلطی معاف کر دیتا ہے صحیح مسلمہ حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے اور یہ کتنے بڑی ان کے لیے تکلیف دے چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یارسلہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نہیں قتل کی تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحابہی اجمعین الیوم الدین